مسیح اسو میں آپ تمام کی سلامتی ہو خداون کا شکر ہو کہ خداون نے توفیق بکشی کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں میں خوش آمدید کہاتا ہوں اس وقت ان تمام بہن بھائیوں کو جو فیس بک لائیو پر اس وقت موجود ہیں اور آپ میرے ساتھ موجود ہیں کہ آپ آج کے اس خیال کو اپنی زندگی کے لیے لے سکیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم عبادت کر کے خداون کی گھر سے نکلے اور خوبصورت ایک آیت خداون کی کلام میں سے آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا امسال کی کتاب اور اس کا سولہ باپ اور اس کی پچیسویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے انتہا میں موت کی رہے ہیں میرے جیزو اکثر جب ہم اپنی زندگی میں بہت سے فیصلوں کو کرتے ہیں تو وہ فیصلے کرتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ بالکل درست ہے جب ہم اپنے فیصلوں میں اپنے خداون کو شامل نہیں کرتے تو ایسے وقت میں ہمارے فیصلے جو ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ٹھہرتے ہیں اور اگر ہم اپنی ان فیصلوں میں اپنے خداون کو شامل کر لیں ہمارا خداون ہمارے ان فیصلوں میں موجود ہو تو میرے جیزو یاد رکھیں ہمارے وہ فیصلے ہماری زندگی کے لیے برکت کا باعث ٹھہرتے ہیں کلامیوں قدس میں ہمیں ایسی بہت ساری گواہیوں کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے لئے ایک الہدہ رات چونی ہمیں یہودہ اسکریوتی کا ذکر ملتا ہے آج کے صبح اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہودہ اسکریوتی نے جب اپنی زندگی کے لئے ایک راستہ چنا کہ وہ اپنے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اس نے مسیح اسو کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو تیس سکوں کے عوض بیچا اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ بعد میں انہی سکوں کی جو کمائی ہے وہ اس کے دفنانے کا باعث ٹہری کیونکہ ایسی راہ اس نے اپنے لیچونی جو اس سے تو اچھی لگ رہی تھی لیکن وہ راہ اس سے موتاک لے گئی تو اگر آج کے دن میں آپ بھی کسی ایسی راہ پر چل رہے ہیں جس کو آپ سیدھا سمجھتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسی راہ کو ترک کریں ایسی راہ کو چھوڑیں کیونکہ ایسی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے انتہا میں موت کی راہ ہیں سو آئیں ہم دعا کریں ایک مختصصی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم آج کس لائیو سیشن کو ختم کریں گے ایمیرمان باپ جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کے حضور میں موجود ہیں ان کو آپ کے حضور میں لا تعمینت کرتا ہوں کہ ای خداوند جو راستہ یہ چنتے ہیں ایمیرمان باپ آپ کے کلام کی مطابق ہو اور وہ راہ جو زندگی کی راہ ہے اور وہ راہ جو آئے خداوند تنگ راہ ہے آئے خداوند یہ اس پر چلنے والے ہوں گو کہ اس میں پریشانی اور مصیبتیں ہیں لیکن ایمیرمان باپ یہ اس پر چلیں اور ایمیرمان باپ حقیقی راہ جو مسیح اسو ہے وہ اس کو جانتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے بارے سٹہریں مسیح اسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین بہت شکریہ خداوند آپ کو برکت دے تینکیو